چیف جسٹس جسٹس قاضی فائدی سایہ واضح کر چکے ہیں کہ آٹھ فروری کو انتخابات پتھر پر لکیر سمجھے جائیں جس کے بعد پاکستان میں انتخابات کی تیاری شروع ہو گئی الیکشن پروگرام کا اعلان ہو گیا سیاسی جماعتوں نے اپنی اپنی انتخابی مہم شروع کر دی مگر اسی دوران مسلسل انتخابات میں انتخابات سے متعلق قیاسرائیاں بھی ہوتی رہی ہیں مگر آج اچانک ان قیاسرائیوں نے اس وقت خدشات کی شکل اختیار کر لی جب ملک کے اعلیٰ پارلیمانی فورم سینٹ میں آٹھ فروری کے الیکشن کو ملتوی کرنے کی قراردات صرف چودہ سینٹرز کی موجودگی میں کسرت رائے سے منظور کر لی گئی جیو نیوس کی نمائندہ نوشین یوسف کے مطابق آزاد سینٹر دلاور خان نے انتخابات میں التوا کی قراردات پیش کی اور جس وقت یہ قراردات منظور کی گئی اس وقت سینٹ میں چودہ عراقین موجود تھے جن میں سے گیارہ عراقین نے اس قراردات کے حق میں ووٹ دیا ہے اہم بات یہ ہے کہ ان گیارہ عراقین میں قافلی کے رینما کامیل علی آغا بھی شامل تھے جو تحریک انصاف کے صدر پرویز لائی کے قریبی ہیں جبکہ باقی تین میں سے ایک رکن نے اس قراردات کی مخالفت کی ہے اور دو عراقین نے اس پر خاموشی اختیار کی ہے یعنی نون لیگ کے سینٹر افنار نولا نے قراردات کی مخالفت کی ہے جبکہ پیپس پارٹی کے سینٹر بیرامن تنگی اور پی ٹی آئے کے گردیب سنگ نے انتخابات کو ملتوی کرنے کی قراردات پر خاموشی اختیار کی ہے آج اچانک یہ قراردات کیسے منظر عام پر آئی اور کیسے پیش ہوئی اس حوالے سے بھی ایک دلچسپ کہانی سامنے آئی ہے پروگرام کیپیٹل ٹاک کے مزبان حامد بیر جو اس وقت سینٹر میں ہی موجود تھے انہوں نے بتایا ہے کہ وہ نون لیگ کے سینٹر افنار نولا پیپس پارٹی کے بیرامن تنگی اور قراردات کی حمایت کرنے والے سینٹر کے ساتھ چیئرمن سینٹ سادق سنجرانی کے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے اور قراردات پیش ہونے سے پیتالیس منٹ پہلے تک کسی کو بھی پتہ تک نہیں تھا کہ قراردات آنے والی ہے اور انتخابات میں حصہ لینے والے سینٹر انتخابی تیاریوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے تقریباً تمام سینٹر انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے بہت پرجوش تھے حامد میر کے مطابق خود چیئرمن سینٹ نے انہیں بتایا کہ ان کی پارٹی بلوچستان عوامی پارٹی نے بلوچستان کی صوبائی اسمبلی کی پیتیس نشستوں کے لیے امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے بلکہ وہ ان نشستوں کی صورتحال بھی بتا رہے تھے بلکل ایسا شائبہ تک نہیں تھا کہ یہی لوگ تھوڑی دیر بعد جا کر انتخابات میں انتخابات کی قرارداد منظور کریں گے اس دوران چیئرمن سینٹ اچانک اٹھ کر ایوان میں چلے گئے اور پھر ان کے دفتر میں موجود سینٹرز بھی ایوان میں چلے گئے اور پھر آن انفانت سینٹ میں قرارداد پیش ہوئی اور منظور بھی ہو گئی یعنی حامد میر صاحب جو خود سینٹ میں موجود تھے اور ان عراقین کے ساتھ موجود تھے جنہوں نے بعد میں یہ قرارداد منظور کی اور ان کے مطابق چیئرمن سینٹ سمیت ان تمام عراقین کو 45 منٹ پہلے تک قرارداد کا پتہ ہی نہیں تھا بلکہ یہ تمام افراد انتخابات کی تیاریوں کی بات کر رہے تھے عام بات یہ ہے کہ سینٹ میں جمعہ کی نماز کے بعد آج غیر معمولی سیشن ہوا رولز معتل کر کے چیئرمن سینٹ سادق سنجرانی نے سینٹر دلاور خان کی پہلے قرارداد پیش کرنے کی تحریک منظور کی اور پھر انہیں قرارداد پیش کرنے کی اجازت بھی دی اور دلچسپ بات یہ ہے کہ قرارداد پیش کرنے سے پہلے ہی سینٹ میں ملک کی سیکیورٹی صورتحال کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا گیا اور ان خدشات کے پیش نظر اچانک سینٹر دلاور خان نے آٹھ فروری کے انتخابات کو ملتبی کرنے کی قرارداد پیش کر دی مگر قرارداد پیش کرتے وقت سینٹر دلاور خان اسے بلقرار دیتے رہے پھر نشاندہی پر انہوں نے اپنی غلطی درست کی لیکن قرارداد پڑتے ہوئے انہوں نے ایک اور غلطی کر دی کیونکہ آٹھ فروری کے انتخابات ملتبی کرنے سے متعلق جو قرارداد پیش کی گئی تھی اس میں آٹھ نومبر دوہزار چوہ بیس کے انتخابات کو ملتبی کرنے کی درخواست کر دی گئی تھی اس پر چیئرمن سینٹ نے ان سے کہا کہ انتخابات کی تاریخ آٹھ فروری ہے ساتھ ہیورو نے سینٹر دلاور خان پر تنس کیا کہ آپ کاغذ جیب میں رکھتے ہیں جب چاہتے ہیں پیش کر دیتے ہیں سیبر پختنخواہ اور بلوچستان کے سینٹر صاحبان نے اپنے تحافظات کا اظہار کیا تو میں یہ ضروری سمجھتا ہوں میں نے ایک بل سیکرٹری ایٹ کو دیا ہوا ہے کس چیز کا بل سلاور خان صاحب کس چیز کا بل دیا ہے یہ جو جس پر یہ بات اور ڈسکشن ہو رہی ہے اس حوالے سے میں نے بل سیکرٹری ایٹ کو بھی دیا ہے نہیں کب دیا ہے ریزولوشن سر ریزولوشن میں پیش کرنا چاہتا ہوں نہیں تو اس کے لیے تو مجھے رول سسپنٹ کہے سے بتائیں سیکرٹری ایٹ میں کب دیا ہے آپ پوٹ کریں جی موشن موشن is کھہرٹ ریزولوشن پوٹ کریں جی آوس میں ایلیکشن شیڈول پر دا ایڈ نومبر ٹوانٹی ٹوانٹی پور می بھی پوسپونڈ ٹو فیسیلیٹیٹی ایفیکٹیو پارٹیسیپیشن پیپل پرام آل ایریا ڈیٹ چیک کریں جی ہوتی 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 اور کچھ جو اب لائے ہماچوں میں دائیں یہاں آئیں لام یا دائے زیغی اید کریکشن کر دیں جی آٹھ فروری جی آن ریبل سینیٹر افنان اللہ خان صاحب آپ کاغذ جیب میں رکھتے ہیں جب چاہیں پیش کر دیتے ہیں قرارداد منظور ہونے کے بعد نون لیگ کے سینیٹر افنان اللہ نے اس کی مخالفت میں دلائل دیئے اور اس دوران بوٹ پالش کرنے کی بحث بھی شروع ہو گئی نون لیگ کے سینیٹر افنان اللہ اور گلستان عمامی پارٹی کی سینیٹر سمینہ ممتاز ایک دوسرے کو بوٹ پالش کے تانے بھی دیتے رہے آپ الیکشن جو ہے وہ اس طرح کرائیں گے کہ ملک کے اندر ویدر جو ہے وہ آپ کی مرضی کا ہو ملک میں سیکیورٹی جو ہے وہ آپ کی مرضی کی ہو مرخان صاحب تشریف رکھیں پلیز ورنہ الیکشن نہیں ہوگا یہ پھر بوٹ پالش شروع ہو گئی ہے نا اب میں پھر بوٹ پالش کا پھر جواب بوٹ پالش آئے گا پھر آپ لوگ کہیں گے کہ بوٹ پالش ہو رہی ہے پیز اپنی بات کریں بوٹ پالش نہ کریں اہم بات یہ ہے کہ جب پہلی دفاع قرادات منظور کی گئی تھی تو نگرہ وزیر اطلاعات مرتضہ سلنگی ایوان میں موجود نہیں تھے مگر جب وہ آئے تو چیئرمن سینٹ نے اسے سوال کیا کہ قراردات کی مخالفت کرتے ہیں یا حمایت کرتے ہیں تو انہوں نے اس کی مخالفت کر دی جس کے بعد چیئرمن سینٹ نے قراردات پر پھر سے ووٹنگ بھی کرائی عونروربل منسٹر صاحب آپ تھے نہیں دلاوار خان صاحب نے ایک ریزولوشن موف کی آہوس میں جس کا آہوس نے اجازت دے دیا تو آپ چونکہ منسٹر میں پوٹھوں اپوز تو نہیں کریں گے پھر سے میں جی اپوز کریں گے اپوز کریں گے جی جی اہم بات یہ ہے کہ سینٹ میں موجود پیپلز پارٹی کے رکون بہرہ منتنگی پر سوالات اٹھ رہے تھے کہ انہوں نے قراردات کی مخالفت کیوں نہیں کی یہ سوال اسے پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شیری رحمان نے پریس کانفرنس کر کے واضح کیا کہ بہرہ منتنگی نے پارٹی کو بتایا ہے کہ انہوں نے قراردات کی مخالفت کی ہے انہوں نے مزید کہا کہ سینٹر بہرہ منتنگی کی مخالفت واضح ہونی چاہیے تھی سینٹ کی کاروائی کے کلپس دیکھ کر پارٹی ان سے وضاحت مانگی گی جی معلوم ہے کہ آپ لوگوں نے سینٹر بہرہ منتنگی کے حوالے سے توسط سے یہ سوال کیا ہے انہوں نے ہمارے اس پہ کہا ہے کہ میں نے مخالفت کی اب جو بھی سیچوئیشن ہے ان کی مخالفت اگر واضح نہیں تھی تو شاید ہونی چاہیے تھی اور اگر ایسا ہے تو پھر ہم ان کو ظاہر ہے صبح پارٹی سیکرٹیریٹ پوری کلپس دیکھ کے وضاحت سے ان سے ایکسپلینیشن ضرور مانگی جائے گی پھر کتے دیر بعد پیپس پارٹی نے ویرہ منتنگی کو اس حوالے سے شو کاؤز نوڈیس جاری کر دیا جس کے مطابق آپ نے پارٹی لیڈرشپ کی ہدایات اور پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کی ہے واضح کریں کہ کیوں آپ نے قرارداد کی حمایت کی اور اس کی حمایت کے حق میں تقریر کی آپ کو معلوم ہے کہ پارٹی کی یہ پختہ رائے ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے دی گئی تاریخ پر ہونے چاہیے اور آپ نے ایک ایسی قرارداد کی حمایت کی ہے جو پارٹی پالیسی اور ہدایات کے برخلاف ہے اور آپ نے پارٹی پالیسی اور ہدایات کی خلاف ورزی کی ہے اس لیے ایک ہفتے کے اندر وضاحت دیں کہ ایسا کرنے پر آپ کے خلاف انزباتی کاروائی کیوں نہ کی جائے دوسری طرف تاریخ انصاف کو اس وقت لیڈ کرنے والے بریسٹر گوھر خان نے انتخابات ملتوی کرنے کی قرارداد کی مضمت کی ہے اور کہا ہے کہ سینٹ کے ذریعے عام انتخابات کو آٹھ فروری سے آگے لے جانے کی کوشش آئین اور جمہوریت پر یلغار ہے گوھر خان کے مطابق چند ناصری نے انتخابات کی التبا کی معورہ دستور قرارداد کی منظوری سے ایوان اعبالہ کا تقدس پامال کیا ہے نوے دن میں انتخابات کا انعقاد الیکشن کمیشن اور نگرا حکومت کی آئینی زمداری ہے بریسٹر گوھر خان نے مزید کہا کہ قرارداد کی منظوری عدالت عظمہ کی حکم کی غلاورزی اور توہین عدالت ہے سپریم کورٹ قرارداد کا نوٹس لیتے ہوئے انتخابات کو التبا کا شکار کرنے کی کوششوں کے تدارک کا اقدام کرے تحریک انصاف اس قرارداد کی عوامی سطح پر مضمت تو کر رہی ہے مگر خود تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے سینٹر گردیب سنگھ نے قرارداد پر بوٹنگ کے دوران خاموش اختیار کی تھی جبکہ تحریک انصاف کے صدر چودری پرویج لاہی کے قریبی اور کافلی کے سینٹر کامیل علی آغا نے قرارداد کی حمایت کی تھی اہم بات یہ ہے کہ سینٹ میں انتخابات کو ملتبی کرنے کے لیے سیکیورٹی صورتحال سرد موسم اور کوویڈ کا سہارا لیا گیا ہے مگر جہاں تک بات سیکیورٹی صورتحال کی ہے تو پاکستان میں اس سے بتر سیکیورٹی صورتحال میں انتخابات کا انقاد ہو چکا ہے پاکستان میں دو آزار آٹھ اور دو آزار تیرہ میں جو انتخابات ہوئے وہ موجودہ سیکیورٹی صورتحال سے بتر حالات میں ہوئے تھے تو سوال ہی اٹھ رہا ہے کہ سیکیورٹی صورتحال کا سہارا لے کر الیکشن سے فرار حاصل کرنے کی کون اور کیوں کوشش کر رہا ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ فور کانفلکٹ اور سیکیورٹی سٹیڈیز نے اپنے عزاز و شمار جاری کیے اور دو آزار بائیس کے مقابلے میں دو آزار تیرہ اور دو آزار آٹھ میں ہونے والے دیشتگردی کا جائزہ لیا گیا ریپورٹ کے مطابق موجودہ صورتحال دو آزار اٹھارہ کی صورتحال سے کچھ خاص مختلف نہیں اور اس وقت سیکیورٹی فورسز دو آزار آٹھ اور دو آزار تیرہ سے زیادہ بہتر طور پر تیار ہیں ریپورٹ کے مطابق دو آزار آٹھ میں الیکشنز اٹھارہ فروری کو ہوئے اور سیکیورٹی صورتحال اس وقت بہت خراب تھی انتخابات سے دو مہینے پہلے ہی بینظیر بھٹو کو قتل کر دیا گیا تھا اکٹوبر دو آزار ساتھ میں پیپلز پارٹی کے جلسے میں دھماکے سے ایک سو اسی سے زائد لوگ مارے گئے تھے دو آزار ساتھ میں ہی لال مسجد آپریشن ہوا تھا اور تیریک طالبان پاکستان بھی دو آزار ساتھ کے آم انتخابات سے دو ماہ پہلے وجود میں آئی تھی اور ڈیٹا سے پتہ لگتا ہے کہ دو آزار تیرہ میں میں ایک سو انیس لوگ مارے گئے تھے این پی پیپلز پارٹی ایم کیو ایم اور ازاد امیدوار دو آزار تیرہ کے انتخابی مہم کے دوران دہشتگردوں کا سب سے بڑا نشانہ تھی اس کے علاوہ انتخابات میں تاخیر کی ایک وجہ سردی کا موسم بتائی جا رہی ہے مگر پاکستان میں اب تک تین انتخابات فروری کے مہینے میں ہو چکے ہیں انیس سو پچاسی میں پاکستان میں پچاس فروری کو انتخابات ہوئے انیس سو ستانوے میں انتخابات فروری میں ہوئے اس کے علاوہ دو آزار آٹھ میں جب دہشتگردی کے واقعات اروج پر تھے اور محترمہ بن نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کر دیا گیا تھا تو اس وقت بھی اٹھارہ فروری کو انتخابات ہوئے تھے اس کے علاوہ پاکستان میں متعدد دفعہ اکٹوبر اور نویمبر کے مہینے میں بھی انتخابات ہو چکے ہیں